بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیسے آپ سب لوگ خائر ہوگی رکھتے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں کریلا کیمہ تو کریلا کیمہ کیسے بڑھتا ہے آئیں شروع کرتے ہیں ہم نے یہ چوتا سا ہاتھی رکھیں گے اس سے ہمیں ہم تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے درمیانے سائز کی ہم نے دو پیازے کاٹی ہیں لیکن ہم تھوڑا پیاز اس میں اٹھ کریں گے تھوڑا اوپر سے بعد میں کچھا پیاز پیاز کو تھوڑا سا براؤن ہونے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھتے ہیں جی یہ ہم ترینوں کے جو بیج ہیں یہ دیکھیں یہ ترینوں کے جو بیج ہیں ہم ان کو کٹ لیں گے جو ہم کیمہ میں اٹھ کریں گے اور یہ کریلوں کے بیج ہم نکال کر کے پھر ہم ان کو باریک باریک سے کٹ کے تھوڑا ان کو نمک لگا کے رکھ لیں گے نمک لگا کے اچھی طرح مل کے یہ دیکھیں بہت باریک کٹ رہوں میں بہت بڑے اس کے وہ نہیں کر رہوں یہ دیکھیں اس طرح سے وہ سب کو کٹ کر کے پھر اس میں ہم نمک لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ہماری پیاز ہو چکی ہے اس پہ اب ہم یہ ہم نے کیمہ لیا ہے تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہمیں بہت زیادہ نہیں بنانے اس لئے ہم نے کیمہ کم لیا ہے اور اس میں ہم ایک دو ٹی سپون ڈالیں گے ہم ادرک لیسن کا پیسٹ اب یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا یہ جیسے اس کا کلر چینڈ ہونے لگا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماٹر یہ ٹیماٹر تقریباً ہم نے لیا دو عدد مورمانس کٹی ہوئی دو عدد ٹی سپون ڈالیں گے اور اس میں سپائسیز ہیں وہ ایڈ کریں گے سپائسیز میں ہم نے لیا ہے دو ٹی سپون لال میرچ پاورڈر دو ٹی سپون ڈھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر نمک ہم نے کم ڈالا ہے کیونکہ کریولا پہ نمک میں ملیں گے تو اکسر نمک تیز ہو جاتا ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم اوپر سے ڈالیں گے تھوڑا سا یہ لانگ اور کالی میرچ اور زیرہ یہ اس میں ڈال کے اس کو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے ڈھک کرک دیں گے تاکہ یہ ٹیماٹر وغیر اچھے سے کل جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو بھول لیں گے یہ دیکھیں جی کریلے ہم نے کٹ لیا ہے اس میں اب ہمیں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون نمک اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ایسے مس لیں گے تاکہ یہ بلکل ہی مسل کے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس سے یہ بلکل ہی زبردست کسام کا سوفٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کریلے جو تھے ہم نے نمک سے نچوڑ کے مل کے نمک میں اچھی طرح سے ان کو ہم نے وہ کر لیا تھا تھوڑی دیر رکھا تھا اور اچھی طرح سے پانی سے دھو کے نچوڑ کے ہم نے ان کو فرائی کر لیں گے جتنا فرائی کریں گے کہ تھوڑا ان کا کلر چینج ہو جائے اور کڑوات جو ہے وہ کم ہو جائے اور یہ دیکھیں ساتھ ہمارا ٹیما جو ہے اس کی بھی ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی لکھ آ رہی ہے اور یہ بھی تقریباً بنکل تیار ہو چکا کریلے جائے سے ہی فرائی ہوں گے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے بہت ہی جلدی تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے کریلے بنکل ہو چکے یہ اب اس کو ہم یہ مطلب ہے جو ٹیما ہمارا ٹیما جو ہوا پڑا ہے اس میں اس طرح سے اچھی طرح سے جوڑ کر کے جلسے کی مدد سے اچھے طرح سے جوڑا اور اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے ادر یہ ہم نے کچھ ثابت پیاز ایک ادد درمیانے سائز کی رکھی ہوئی تھی اس کو بھی ایڈ کر دیں گے کیونکہ اس کچھی پیاز جو ہوتی ہے اس سے بھی بہت ہی اچھا دم ہے ایک اچھا ٹیکچر اور مزا آتا ہے یہ دیکھے شکل ماشاء بہت ہی زبردست قسم کی شکل آگی اس کے اس میں تھوڑا سا ہم ہردنی ایڈ کریں گے تھوڑا سا بھاریک کٹا ہوا ادرک اور ایک ادر دھری میں اب اس کو ہم صرف پانچ منٹ کے لئے دم پر رکھیں گے پانچ سے چھے منٹ بہت ہی بہت ہی اچھا ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کو کریں گے ڈش آؤ یہ دیکھیں جی ہمارا پیاز کیمہ ہو چکا ہے تیار جو بہت ہی اچھا شکل آ رہی اس کی بہت ہی اچھا مزیدار قسم کا بنا ہے ہم نے جنجر ڈال لیا ہری مرچ گارنش کے لئے یہ ہماری دش تیار ہے یہ بہت ہی آسان اور سیمپل سی ہم نے آپ کو ریسپی دیا بہت ہی جو آسانی اور جلدی سے بنا ہے اور مجھے بہت اچھے لگ رہی اب آپ مجھے بنا کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری رہنہ کیمہ کیسا لگا اگلی ویڈیو تک اگلی ویڈیو میں انشاء بکر ملیں گے جب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ کے بانے کی اعانی اللہ اپنے رکھیں گا کے آپ اپنے رکھیں گا کے آپ